دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بھی پوزیشن لے لی گئی ہے کہ کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو توڑا نہیں جائے گا کسی بھی مذہب کی عبادتگاہ کو توڑا نہیں جائے گا اس کی میں دو دلیلیں دیتا ہوں پہلی دلیل تو قرآن سے ہے قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس آیت کے اندر جہاد کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اگر جہاد کو لیگلائز نہیں کیا گیا کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے نہیں روکا گیا تو جو ظالم لوگ ہیں وہ کیا کریں گے وہ خانقاہوں کو یعنی جہاں پر مانکس رہتے ہیں خانقاہوں کو سینگاغز کو چرچز کو اور مسجدوں کو کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو مسمار کر دیں گے ان کو تباہ کر دیں گے ان کو ڈسٹروئ کر دیں گے تو اس لیے جہاد کو لیگلائز کیا گیا تاکہ ان عبادت گاغوں کی حفاظت کی جا سکے تو جب جہاد کو لیگلائز کیا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ عبادت گاغوں کا تحفظ ہو اور عبادت گاغوں میں ساری عبادت گاغیں آگئیں اس آیت کے اندر وہ خانقاہ جاں مانکس رہتے ہیں اسی طرح سینگاغز چرچز مسجدیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کے لیے یہ جائز ہو کہ وہ چرچز کو یا سینگاغز کو یا ٹیمپلز کو وہ توڑ دیں یہ پہلی دلیل ہے قرآن کریم سے اس کے بعد دوسری دلیل میں دیتا ہوں آپ کو دوسری دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا نجران ایک علاقہ ہے آج وہ سعودی عرب میں آتا ہے تو نجران جو ہے وہ وہاں پر کرشن ذرہا کرتے تھے اس زمانے میں تو ان سے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کہ کرشنوں کے تحت چھوٹے بڑے جتنے بھی گرجہ گھر اور ان کے عبادت خانے ہیں وہ سب کے سب انہی کے تحت رہیں گے وہی ان کے ذمہ داری سمالیں گے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا یہ حدیث ہے تو قرآن سے بھی آپ کو میں نے دلیل دے دی اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو حدیث سے بھی دلیل دے دی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مسلمان کی پوزیشن واضح ہے کہ نہ تو وہ دوسرے مذہب کے معبودوں کو برابلا کہہ سکتا اور نہیں دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو وہ توڑ سکتا ہے جب یہ بات ہے تو پھر غیر مسلم سے بھی یہی توقع کی جاری چاہیے کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی مقدسات کو برابلا نہ کہے یعنی جن شخصیات کو مسلمان مقدس سمجھتا ہے اور ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالی تو شخصیت نہیں ہے اللہ تعالی تو ذات ہے اس لئے میں نے مقدس شخصیات کا لفظ استعمال کیا نہ تو اللہ تعالی کو غیر مسلم برابلا کے اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے جب ہماری پوزیشن واضح ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ہمارا یہ رویہ ہے تو ہمارا یہ مطالبہ اور یہ ایکسپیکٹیشن غیر مسلموں سے ہے کہ ان کا بھی ہمارے بارے میں یہ فیر رویہ ہونا چاہیے